اور دشارے کے دن دیش بھر میں راون کا پتلہ دہن کیا جاتا ہے اس استی پر استی کی وجہ بھی مانا گیا ہے لیکن شمشاباد میں ایک ایسا گاؤں ہیں جہاں راون کی پوچھا ہوتی ہے اس گاؤں کے لوگ راون کو بھگوان اور پراثم دیوتا کے روپ میں مانتے ہیں یہ گاؤں فدیشہ کے نٹیرن تحصیل سے 6 کلومیٹر دور ہے اور اس گاؤں کا نام ہی راون ہے یہاں پتھر کی وشال پرتیمہ کے روپ میں راون بھراج مان ہے خاص باتی ہے کہ راون کی پرتیمہ پراثم سمیں سے ہی لیٹی ہوئی عوستہ میں ہے جسے آج تک کوئی بھی اپنے ستھان سے ڈگا نہیں پایا یہاں تک کی پراتت و بھباگ بھی اس کا کارن پتہ لگانے میں ناکام ثابت ہوا ہے گاؤں کے سب ہی لوگ راون کو اپنا رکشت مانتے ہیں اور اس سے منوکامنائے کرتے ہیں تشریف راون کی بشش پوجہ کی جاتی ہے راون بابا کی پوجہ کی جاتی ہے کہ ان کی محمد شروع سے یہاں چلی آ رہی ہے ہمیں کوئی بھی دکت کرتی ہے کاؤں بھی ہمیں پکارتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے آتما ہم بسواس کرو گے تو جو بھی کرے گا اس کا بھی بھلا ہوتا ہے جو بھی منا کام نہ جائے کہ اچھا ہوئے وہ پون ہو جاتی ہے باوائی پرتی ماہو کتنے نہیں ہو چو گئے ہم تو ایسی دیکھ رہا ہے ہمارے پرانے بھی ایسی کتے کے ایسی دیکھئی ہم نے گاؤں کی سبھی لوگ جہاں پر مانتے ہیں رامان چلتی ہے اکھرنپا سادی بیاو بہان جو بھی سب کاری ہوتی ہیں پر تھم جہاں پر پوجہ ہوتی ہے جہاں پوجہ نہیں کرتے ہیں تو ہماری کریہ گرم بھی نہیں ہوتی ہے بہان بھی نہیں چلتا ہے کوئی کوئی سا بھی کاری سمپن نہیں ہوتا ہے یک ہو اوان ہو کتا ہو بھاگ بات ہو اسی پرکار اور جہاں پر سٹنڈی پہ جو ہے نا بھی ہے وہاں پر ایک تیل کا فوہ رکھا جاتا ہے جو کہ ان کو سانتی ملتی ہے